جو ہمارا ہسپٹل کا پروجیکٹ ہے وہ سو کروڑ کا ہے تو اندرسلامی کلچر ریفر سینٹر بھی ہے جس میں میوزیم، لیبری اور پبلکیشن بھی ہے ہم نے ٹویل وے اور ایٹی وی کے لیے پروسید کیا ہوا ہے جو انکم ٹیکس کے اگزمشنز ہوتے ہیں اس لیے بڑا پروجیکٹ ہے ہم بڑے فائنٹس او ہمارے جو ڈونرز ہیں جس میں ایک ڈونر ہمارے شویب صاحب جنہوں نے کمٹ کیا ہے ہسپٹل کے لیے انہوں نے خود کانٹائٹ کیا تھا جیسی ان کو خبروں کے ذریعے آپ لوگ کے ذریعے پتا چلا ہے کہ وہاں ایک بڑا ہسپٹل آ رہا ہے وہ متاثر ہوئے ہم سے فون سے بات ہوئی وہ لکھنو آئے جب انہوں نے وائٹ کے شبس کو وہاں موجود ہیں وہاں گئے تو انہوں نے اور تمام ایسے لوگوں نے جو کمٹمنٹس ہیں وہ تب ہی پورے ہو پائیں گے جہاں ان کو ایٹی بی کے جو اگزمشنز ہیں وہ پروائیڈ کر پائیں گے اور ایٹی آرے میں ہم پروسید کر پائیں گے کیونکہ یہ سب باہر بھی رہتے ہیں ہمیں جیسے ہی اگزمشن مل جائے گا ہم آپ کو ابھی بتا دیں گے تیس مہینے کی آپ نے بات کرتی ہے تیس مہینے جب ہمیں ٹویلوے ایٹی جی کے اگزمشن مل جائے گا ہمارا نقشہ پاس کرانے کی پرکیش ہو جائے گی ہمیں جیسے ہی ٹویلوے اور ایٹی جی کے اگزمشن مل جائے گا اور جو ہمارے ڈونر سے کمیٹمنٹ ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے ہم نقشہ پاس کر آکے اس کو تیس مہینے بنا لیں گے اگر آکے انشور کرنے کی کل مل جائے گا تو ہم کل سے وہاں بنانا سکتے ہیں سوائل ٹیسٹنگ جو ہوتی ہے وہ سوائل کی جو سٹرکچرز ہے اس کو کمپیٹیبیلٹی کو دیکھتے ہوتی ہے کہ آج پاس ریور باڈی ہیں وہاں پہ بڑی ندی ہے تریونہ آگراج کو کہتے ہیں وہ ندی وہاں سے مشکل سے دو سو میٹر کے کرو فلائی ڈسٹنس پہ ہے تو یہ سب ایسپیکٹ کو جانتے ہوئے ہر طرح کے پہلوں کی جانچ ہو رہی ہے ہمارا ایک بڑا ہسپٹل کا پروجیکٹ آ رہا ہے اس میں ہم کوئی بھی کو تحای نہیں کریں گے اور جو گائیڈ لائنز ہیں کنسرن آتھارٹیز کو ہوتے ہوئے ہم نے کنسلٹنٹ اپوائنٹ کی ہیں سوائل ٹیسٹنگ کے لئے یو این آئی ایسسی ای ایٹھ وہ اس کو پروائیٹ کریں گے جب بھی وہ پروائیٹ کر دیں جل سے جل سے سفر سوائل ٹیسٹنگ ابھی دیکھیں گے ابھی ہمارے کنسلٹنٹ آرکیٹیکٹ جو ہیں سم اختر وہ اس پہ روشنی ڈالیں گے نہیں ہم نے کئی علانات میں پہلے بھی کہا ہے کہ ہم کسی قسم کا ہم دور ٹو دور فن کالیکشن کا کیمپین نہیں کریں گے ہمارا جو بھی کمیٹمنٹ جو جو دونرز ہیں وہ دیں گے ہمارا بینک جو ہے ایٹی آئیٹی آئیٹی آئیٹ بینک ایٹی آئیٹ آئیٹی آئیٹ آئیٹ انہوں نے اپنے لیویل کو پرو موشن کیا ہے نیشنل ہر برانچ میں اس کے بارے مہاں پر پابلیکٹی ہے ہوں پر ایپ کرنیٹ اور بیننٹوں پورٹل ہے آئی آئئیٹی آئیٹ ایف انڈیا ڈوٹ کاؤم اس پہ بھی ہم نے گیٹ ویل بنا رکھے ہیں فنڈنگ سے ریلیٹیڈ آپ اس پہ جا کے فنڈنگ کر سکتے ہیں تو ان فیسلیٹیز کے ذریعے ہی ہم کام کریں گے لیکن جلانی صاحب ایک کمپیٹنٹ لائر ہیں شہر کے بڑے وکیلوں میں سے ہیں پر یہ انٹرپیٹیشن یہ میں نہیں سمجھتا ان کا صحیح ہے اور میں اس پہ یہی کمنٹ کروں گا کہ ان کا جو بھی رائے ہے یہ پرسنل ہے اور میں جس اللہ کو مانتا ہوں جس قرآن کو مانتا ہوں جن حدیثوں کو مانتا ہوں اس میں ہر جگہ جہاں پہ ہم سجدہ کر سکتے ہیں وہاں نواز ہو سکتی ہے ہم خدمتیں خل کر رہے ہیں فاسپٹل دو سو بیٹ کا بنانے کے لیے ہمیں جلانی صاحب کی اجازت نہیں چاہیے ہمیں وہاں پہ روز دو ہزار کھانا پروائیڈ کرنے کے لیے ہمیں جلانی صاحب کی اجازت نہیں چاہیے ہمیں انڈو اسلامی کلچرل ریسرچ سینٹر جو ہم لا رہے ہیں ایک میوزیم ڈبلپ کر رہے ہیں ہم وہاں پہ ایک لیبری لا رہے ہیں ہمیں پابلیکیشن لا رہے ہیں جسی فیضاباد عوض کے مولوی احمداللہ شاہ رہے ہیں ان کی یاد میں ہم یہ سینٹر ڈبلپ کرنا چاہا رہے ہیں جنہوں نے شہدت دی اور اس فیضاباد کو ایک سال کے لیے انگریزوں سے انہوں نے ازاد کر آیا جہاں ان کی فوج میں ہندو مسلمان شانہ بشانہ لڑ رہے تھے اس اٹھارہ ستاونت کو یاد کرتے ہیں ہم اس پورے انڈو اسلامی کلچرل ریسرچ سینٹر کو مولوی احمداللہ شاہ کے نام لیڈیگیٹ کر رہے ہیں تو ان کو یاد کرنے کے لیے مجھے جلانی صاحب کی اجازت نہیں چاہیے ہے یا ان کی تائب نہیں ہے نویتی صاحب ایک فیضاباد کے پولیٹیشن ہیں اور ان کو فیضاباد کی سیعتت کرنا بہت اچھا تنہا آتا ہے اور ان کا سارا بیان کے متعلق ہوتا ہے کہ ان کو کیسے سیاست سے فائدہ ہو ہم یہاں جو ہیں عوض کے لوگ یہ مولوی احمداللہ شاہ کے علاقہ ہے احمد صاحب ایک فیضاباد اور ان کا جو مولوی احمداللہ شاہ کی برمانیاں رہی ہیں اٹھارہ ستاون جو انہوں نے شہدت دی ان کو اگر ہم یاد کر رہے ہیں انڈو اسلامی کلچرل سینٹر میں اس کو میوزیم بنانے میں تو اس لئے یاد کر رہے ہیں کہ ہم اس ان کے کہا کہا جائے کہ وہ ہمارے بڑے رہے ہیں اور اٹھارہ ستاون کیونکہ ہیدراباد میں انہوں نے اس کو وہ نہیں دیکھا نہ جانا ہے تو ایک ہیدرابادی اس عوض کے سندھرش کو اٹھارہ ستاون کو شد نہ بہتر سمجھ پائے اور یہاں کے عوض کی جو ایک دنگا جنگی تحضیب اس کو نہ سمجھ پائے تو ان کا بیان اپنی ہیدرابادی پولیٹکس کے لئے ہوتا ہے اور عوض میں کیا ہو رہا ہے اور یہاں پہ کیسے آگے ہمیں چلنا ہے ہمیں کیسے خدمتیں خلق کرنی ہیں اور لوگوں تک اچھی ہسپٹی فیسلیٹی ہمیں دو ہزار جو کھانے پروائیڈ کرنے وہ پروائیڈ کرنے کلائیمٹ چینج کے لئے جو ہم وہاں میسج دے رہے ہیں جیو انرژی مسجد کے کونسپ سے اور جو مولی احمد اللہ شاہ کی آج میں ہم وہاں پہ میوزیم اور یہ سینٹر ریسرچ فیکلیٹی ڈیولپ کر رہے ہیں یہ عوض کی رکوائرمنٹ